اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں ڈیویلپر یا سپونسر کے لحاظ سے ہاؤزنگ سکیمز کی تین کٹیگریز بتائیں گے یعنی آپ کو سکیم بنانے والے کے لحاظ سے ہاؤزنگ سکیمز کی تین اقسام بتائی جائیں گی تو آپ نے ہمیشہ کی طرح میری بات غور سے سننی ہے کیونکہ یہ انفرمیشن انشاءاللہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی تو دوستو سب سے پہلی ہاؤزنگ سکیم کی قسم ہے گورنمنٹ ہاؤزنگ سکیم جی ہاں دوستو یعنی سرکاری ہاؤزنگ سکیم اسے ہم ریگولر ہاؤزنگ سکیم بھی کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں تو دوستو سرکاری ہاؤزنگ سکیمز پورے پاکستان میں سرکاری ادارے اور ڈیویلیمنٹ آثورٹیز بناتی ہیں جیسے کہ لاہور میں لاہور ڈیویلیمنٹ آثورٹی ہے ملتان میں ملتان ڈیویلیمنٹ آثورٹی گجرانوالا میں گجرانوالا ڈیویلیمنٹ آثورٹی اور جہاں پر ڈیویلیمنٹ آثورٹیز نہیں ہیں وہاں پہ بلدیا یعنی ٹاؤن میونسپل ایڈمنیسٹریشنز حکومت کے اندر یہ ہاؤزنگ سکیمز بناتی ہیں اس کے علاوہ ڈیفینس ہاؤزنگ آثورٹی یعنی ڈی ایچے کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے وہ بھی ایک سرکاری ہاؤزنگ سکیم کی ہی شکل ہے بس اس کی ڈیویلیمنٹ آثورٹی علیدہ ہے آرمی کا ڈی ایچے اس کو ڈیویلپ کرتا ہے تو دوستو یہ سب تو ہو گئی گورنمنٹ ہاؤزنگ سکیمز دوستو اب کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز کیا ہوتی ہیں کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز ایسی ہاؤزنگ سکیمز کو کہا جاتا ہے جنہیں کوئی قومی یا صوبائی ادارہ اپنے کسی مخصوص مقاصد جیسے کہ ملازمین ریٹائیڈ ملازمین بیواؤں کے لیے پینشنرز کے لیے اس طرح کے مقاصد کے لیے بناتا ہے یا پھر ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے بھی ان سوسائٹیز کو ادارے بناتے ہیں یا اپنی تشہیر اور پرموشن کے لیے بھی کوپریٹیو سوسائٹیز بنائی جاتی ہیں یہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز کبھی بھی گورنمنٹ ہاؤزنگ سکیمز یعنی سرکاری ہاؤزنگ سکیمز کی طرح عوام کی فلاح کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں اور نہ ہی ان کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح اور ان کے لیے ہاؤزنگ مہیا کرنا ہوتا ہے ہاں یہ بات الیدہ ہے کہ بعد میں ان تمام کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز میں عام عوام بھی پلوٹ خریدتی ہے بیچتی ہے اور رہتی ہے کیونکہ جن کو بنیادی طور پر یہ پلوٹ الوٹ ہوتے ہیں وہ انہیں آگے سیل کر دیتے ہیں پاکستان میں کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز کی مثالیں لیں تو پی آئی اے کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم جسے کہ ہمارے قومی ائرلائن پی اے کے ادارے نے بنایا ہے اس کے علاوہ وابڈا ایمپلائیس کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم جسے کہ وابڈا کے ملازمین کے لیے بنایا گیا تھا فضائیہ کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم جسے کہ پاک فضائیہ نے بنایا ہے او پی ایف کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم اسی طرح این ایف سی کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم ابدالین کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم پی سی ای آر کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم محافیز ٹاؤن کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم اور بے تہاشا اس طرح کی کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم موجود ہیں اب بات کرتے ہیں پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم کی جی ہاں دوستو پاکستان میں جتنی بھی پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم ہیں ان کا محض صرف اور صرف ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پیسہ کمانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ بھی ایک ڈیویلمنٹ کا حصہ ہے لوگ پیسہ لگا کے سکیم بناتے ہیں خود بھی پیسہ ارن کرتے ہیں اور ملک بھی ترقی کرتا ہے تو پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم عام طور پر ایک فرد یا چند افراد مل کر بناتے ہیں میں آپ کو شہر لاہور کی چند مثالیں دیتا ہوں کیونکہ میں یہی پر رہتا ہوں جیسا کہ نواب ٹاؤن الفلا ٹاؤن گرین فورٹس علی ٹاؤن ڈریم گارڈنز یہ تمام ہاؤزنگ سکیم کسی ایک فرد یا گروپ نے مل کر بنائی ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان تینوں قسم کی ہاؤزنگ سکیم میں سے سب سے زیادہ ریلائیبل کون سی ہاؤزنگ سکیم ہوتی ہیں اور اس ویڈیو کی سب سے یہ اہم بات ہے جسے آپ نے کان کھول کے اور دل سے سننا ہے کیونکہ آپ کو کبھی نہ کبھی یہ بات فائدہ دے گی دوستو سب سے ریلائیبل ہاؤزنگ سکیم ہوتی ہیں سرکاری یعنی گورنمنٹ ہاؤزنگ سکیم کیوں کیونکہ ان کے پیچھے سرکار ہوتی ہے اور حکومت کبھی بھاگ نہیں سکتی ایک حکومت جائے گی تو دوسری آ جائے گی اگر آپ نے کسی بھی سرکاری ہاؤزنگ سکیم میں پلوٹ خریدہ ہے تو دوستو ایک سال دس سال سو سال بعد بھی وہ ادارہ آپ کو پلوٹ دے گا اور دینے کا پابند ہوگا میں شہر لہور میں آپ کو ترو تازہ ایسی مثال دے دیتا ہوں ایک ہاؤزنگ سکیم ہے شہر لہور میں جس کا نام ہے LDA Avenue 1 سال 2003 میں یہ سکیم شروع ہوئی تھی اور بعد میں اس میں لٹیگیشن کے مسائل آ گئے اور لوگوں کو پلوٹ نہ مل سکے آپ یقین کریں گے کہ آج بھی 2021 میں بھی LDA لاہور میں سرکاری ادارہ لوگوں کو پلوٹ دے رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے دے رہا ہے دوسرے نمبر پہ جو ریلائیبل یعنی قابل اعتماد ہاؤزنگ سکیمز ہیں وہ ہیں جی کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیمز ان میں پورا ایک نظام ہوتا ہے الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر پوری ایک انتظامیاں مختص ہوتی ہے سیلیکٹ ہوتی ہے تو دوستو ان کے پیچھے ادارے ہوتے ہیں اور ادارے سرکاری بھی ہو سکتے ہیں سیمی گورنمنٹ بھی ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ ادارے کسی نہ کسی حد تک اپنی سکیم کا تحفوظ کرتے ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں اور یہاں پر فراڈ ریلیٹیولی بہت کم دیکھنے میں آتا ہے اور دوستو ادارے کیونکہ سرکاری یا سیمی گورنمنٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی بھاگ نہیں سکتے اور یہ بھی کسی نہ کسی حد تک لمبے عرصے تک سکیم کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں اس لئے دوسرے نمبر پہ ریلائیبل ہاؤزنگ سکیم ہیں کوپریٹیو ہاؤزنگ سکیم تیسری اور آخری نمبر پہ آتی ہیں پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم دوستو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مسئلے انہی پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم کے اندر ہی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی آپ اکثر کی حالت زار دیکھیں تو آپ کو ترس آئے گا انفرادی لوگ یہ سکیم بناتے ہیں پلوٹ بیچتے ہیں اور چھوم انتر ہو جاتے ہیں آپ بیلڈر یا ڈیویلپر کو ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں کہ کدھر گیا وہ کس نے ہماری سڑک بنانی ہے کس نے پانی لانا ہے کس نے سیوریج بچھانا ہے آپ کو ملتا ہی نہیں ہے تو دوستو پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم سب سے کم ریلائیبل یا کابل اعتماد ہاؤزنگ سکیم سمجھی جاتی ہیں اور ہوتی ہیں دوستو ایسا نہیں ہے کہ سب پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم جیسی ہوتی ہیں بہت اچھی اچھی پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم بھی پاکستان میں مل جاتی ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں زیادہ پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیم میں یہی مسئلے دیکھنے کو آتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ریلائیبلیٹی یعنی کابل اعتماد ہونے کے حوالے سے اس پرورٹی کے حوالے سے ان تینوں قسم کی ہاؤزنگ سکیم کی درجہ بندی بتائی ہے البتہ ان تینوں قسم کی ہاؤزنگ سکیم میں پروز اینڈ کونز یعنی فوائد اور نقصانات اپنے اپنے طور پر موجود ہیں انشاءاللہ وہ میں آپ کو اگلی دوسری ویڈیو میں سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پساند آئی ہے تو آپ نے اسے لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ